دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سٹڈی زون پر دوستو آج کی ویڈیو ان عویرتیوں کے لیے کافی جدہ مہترپور ہونے والی ہے جو عویرتیوں یہاں پر مانگ کر رہے ہیں کہ UPSSCPT8 کی اگزام کینسل کرنے کو لے کر دوستو کینڈیڈیٹس کی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ہمارے یوٹیوب چینل کے ویڈیو پر ان سبھی کمنٹے کو دیکھتے ہوئے دوستو آج کی اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے ساتھی کیا جو پیٹیٹ کی اگزام ہے اسے یہاں پر یوپی سرکار پوسپونڈ کرے گی یا نہیں کرے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری انفرمیشن سٹیپ بے سٹیپ بتانے والے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر یوپی ٹریپل ایسی کی اگر اگزام چوبیس اگست کو کرائی جاتی ہے تو اس کے اندر کافی سارے کینڈریٹ جو ہیں اس بھرتی کے اندر یہاں پر اگزام دینے نہیں جا پائیں گے دوستو ایسا کیوں کیونکہ چوبیس اگست کو اور دوسری بھی اگزام میں جیسے ایس ایس ای سی سی جی ایل کی بھی اگزام ہے جس کو لے کر کینڈریٹ چار سے پانچ سال لگتار پرانے بیسس کے سیلیوز پر یہاں پر وہ تیاری کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار بائس میں نئے پیٹن آنے والا ہے جس کو لے کر جو پرانا پیٹن ہے اسے یہاں پر ختم کر دے جائے گا تو اس کو لے کر یہاں پر جو ڈیمانڈ آ رہی ہے یو پی سرکار سے کہ جو پیٹی ایٹ کی اگزام ہے اسے یہاں پر ایک مہنہ دیلے کیا جائے دوستو آخر کیا اگزام دیلے ہوگی دوستو یہاں پر آلموسٹ سارے کینڈریٹ چاہتے ہیں کہ جو یو پی ایسی پیٹی ایٹ کی اگزام ہے اسے دیلے کیا جائے کیونکہ پیپر لیک کی وجہ سے یعنی دوستو اگزام سے پہلے یہاں پر پیپر کو لیک کرا جارہا تھا جو پرساسن دوارہ انہیں یہاں پر دھر لیا گیا دوستو اور ان کے ساتھ سخت کارواہی بھی کی جاری ہے تو اس کو لے کر کیا یوپی سرکار پی ٹی ایٹ کی اگزام کینسل کرے گا یا نہیں کرے گا یا چوبیس اگست کو ہی دوستو اگزام ہوگی تو آج کے اس ویڈیو میں سمپون جانکاری آپ کو دینے والے ہیں دوستو کیا پی ٹی ایٹ کے اگزام کینسل ہوگی یا نہیں ہوگی دوستو ابھی تک ایسی کہیں بھی نیوز نہیں بتے جاری ہے بس ایک سمبھاؤنا بتایا جارہا ہے دوستو اگر یہ پیپر لیک اگزام ہونے کے بعد ہوتی تو یہاں پر آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ایسیوڈ تھا کہ اگزام آپ کی پوسپنڈ ہو جاتی پر دوستو یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پورے طرح سے باریکی سے جانچ کیا ہے جس کو لے کر کوئی بھی اب اگزاموں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا پورے سی سی ٹی وی سے کینڈیڈیٹس پہ نظر رکھا جائے گا اگر کسی طرح کا کوئی بھی اگر نکل پایا جاتا ہے تو ان کینڈیڈیٹوں کو وہاں سے ریجیکٹ کر دی جائے گا تو یہاں پر دوستو سبھی طرح کی صوبدائیں اور سبھی طرح کی یہاں پر سورکشاہوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر یوپی ایسی پیٹیٹ کے اگزام کرانی کی سوچ رہی ہے پر کنڈیڈیٹس کی جو یہاں پر ٹیوٹر پر اور یہاں پر کافی جگہوں پر مانگ آ رہی ہے جو یوپی کی سرکار ہے کہ جو پیٹیٹ کے اگزام ہے اسے ایک اور مہینے یہاں پر آگے بڑھا جائے پر دوستو اگزام یوپی ایسی پیٹیٹ کی کیا آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی دوستو میڈیا ریپورٹ اور سوسل میڈیا ریپورٹ کے انسار کینڈیڈیٹ چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ آگے پڑے میڈیا ریپورٹ اور یہاں پر یوپی سرکار چاہتی ہے کہ جو پیٹیٹ کی اگزام ہے وہ یہاں پر اس کے نردھاریت سمیہ پی ہوئی اور نہ ہی میں یہاں پر پوسپونڈ ہوئے تو دوستو یہ سب سے بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی تھی جو میں نے آپ کو دے دیا تو دوستو یہاں پر جو پیٹیٹ کے اگزام ہے کینسل ہونے کی اکدام نا پرسنٹ چانس ہے مان سکتے ہیں کہ نبے پر سو پرسنٹ میں یہاں پر دس پرسنٹ یہاں پر نا ہونے کی چانس ہے اور یہاں پر نبے پرسنٹ جو ہے یہاں پر ہونے کی چانس ہے تو اس کو لے کر آپ سبھی کے پاس کافی اچھا موقع ہے جو کینڈیٹ اگر تھوڑا سا بھی یہاں پر محنت کریں گے تو پیٹیٹ کے اندر وہ کالیفائٹ کر جائیں گے کیونکہ دوستو ایس ایس سی سی جیل کے بھی اگزام کافی سارے کینڈیٹ دیں گے کسی دنے کسی حالت میں چاہے وہ یہاں پر سی جیل چھوڑیں گے چاہے وہ پیٹیٹ کے اگزام چھوڑیں گے جن کی ان کے بہتر تیاری ہوگی ان کے اندر وہ اگزام دیں گے یہاں پر دوستو پر آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے اس چیز کو لے کر کہ آپ اس کے اندر جلد ہی کالیفائٹ کر پائیں گے تو یہاں پر دوستو اگر اگزام دیلے کو لے کر کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گا افیسلی کیونکہ دوستو آج ہی جو اپ ڈیٹ آنا آئے گا یعنی کل تو کچھ اپ ڈیٹ آئے گا نہیں کیونکہ کل آپ کی اگزام ہے تو یہاں پر دوستو اگر ایسا کوئی اور اپ ڈیٹ آتا ہے تو ہم اپنے چینل اسٹیڈی زون کے مادیم سے وہ اپ ڈیٹ آپ تک جرور سیئر کریں گے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا تو پھر ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب اکلے دوستو چاہیند